انہوں نے جو پہلی بات کی تھی نا کہ دیکھیں سمپل سی بات ہے جو لاؤ کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں جو میں پہلی بات کی بات کر رہا ہوں اگر سپیکر صاحب کو پتا تھا تو انہوں نے کیوں نہیں بتایا اور اگر ان کو نہیں پتا تو تو کیوں نہیں جو پہلے والا جو آپ نے پہلے سیکشن کی بات ہی میں اس کو ایک ایڈرز کر رہا تھا اب آ جاتی ہے بات مجھے ایک سوال میرے دماغ میں آتا ہے سوال یہ آ جاتا ہے ایج کو بڑھانے کی ضرورت کیا ہے مطلب سکسٹی ایڈ کے ہیں تو اگر تین سال کرنا ہے دس سال کیوں نہیں کرتے why three years why not ten years ایج بڑھانے کا مقصد کیا ہے اگر ہم ایج بڑھا رہے ہیں دیکھیں سمپل سی بات ہے اگر ہم ایج بڑھا رہے ہیں ہم ایک چیز کو زیادہ طول دے رہے ہیں ایک کی چیز کو زیادہ طول دے رہے ہیں why اس کے کوئی تک نہیں بنتی میرے نظر میں کوئی تک نہیں بنتی آپ امریکہ میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ وہ کر لیں اس کے ساتھ لائف ٹائم کر لیں امریکہ کے پاررمنٹ میں گھس کے لوگوں گرفتار بھی نہیں کیا جاتا ہے جب ہم امریکہ کی مثال دیتے ہیں تو پھر پوری ہے اس میں مثال دینا کہ امریکہ میں اور کیا کچھ ہوتا ہے جو یہ انیڈمنٹس آ رہی ہیں میں بتاتا تو اس کو لائف ضرور لائف اس میں سمپل ہے آپ دیکھیں ہمارا یہاں پہ ایشو ہے جو ججز کے ٹیمپرمنٹ کا ایشو ہے وہ کیسس نہیں دیکھتے بہت کم دیکھتے آپ ان کو بین کریں کہ بھئی جو لور کورٹ سے ایک سال کے اندر اندر فیصلہ کریں ہائی کورٹ ہے وہ نمبر کرنے کے لیے نہیں نہیں نمبر نہیں کیس ایک سال سے زیادہ کیس نہیں چل سکتا ختم کریں چھ مہینے سے ہائی کورٹ میں یہ تو گری کرتے ہیں کہ امینمنٹس آنی چاہیئے جو ڈیشنل بہت سارے چیز آنی چاہیئے جو ڈیشنل بہت سارے چیز آنی چاہتا ہوں میں آپ کو رشوت دینا چاہتا ہوں میں آپ کے ساتھ دس اور بندوں کو رشوت دے دوں مجھے فائنلی ٹواری ٹین سیکنڈ جب یہ آئے گا پیکیج موسٹ لیکل ان لوگوں نے چیلنج کر دینا ہے اس کے لیے ریڈی ہیں جی بلکل ریڈی ہیں اور یہ کیسے نہیں ہوا آپ کو یاد ہوگا کہ رابلپنڈی بار اسوسییشن نے ایک کیس کیا تھا جس میں ستنہ کے ستنہ ججز اگری کیے انہوں نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ کا استقاق ہے لیجسلیٹ کرنا اور آئینی ترمین ملانا اور اس میں کوئی ایسی بات لی تھی اس میں سارے ستنہ کے ستنہ ججز مولانا فضل رمان کو سٹرائی داؤن کرنا ہے یہ وہ کیسے نہیں ہے مولانا فضل رمان نہیں جائیں گے اگر مولانا فضل رمان ان کے ساتھ نہیں جائیں گے انہوں نے ریجنلی بیان دیا ہے اور نہیں اگر وہ نہیں گئنے تو پھر فیصل باورڈا تھا واقعی چاہے پی کے واقعی چاہے سانیٹی اور بیٹر سنس پریویل کی ہے اور مڑی اچھی بات ہے اٹلیس وی اگرید ایک کومن گراؤنڈ نظر آیا ہے اس کومن گراؤنڈ میں اگر آپ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کو اپنی عزت خود کروانی ہے جو کہ سپیکر کی نالج میں نہیں تھا یا پولیس والے اگر آہتائے پارلیمنٹ کے اندر آکے انہوں نے گرفتاریاں کی ہیں یہ ہم نے تو دیکھا کہ دوزار چودہ میں پارلیمنٹ کے اوپر حملہ بھی کیا اس جماعت نہیں لیکن اچھی بات ہے کہ ان بوت سائدز آف دی آئیل یہ گری کرتی ہیں کہ ہمیں متحد ہونا ہے we have to have a collective front on this issue کہ اگر کسی پارلیمنٹ کا استقاق مجروح کیا گیا ہے کسی میمبر کی کہ پریبلیج کو وائلیٹ کیا گیا ہے so we will have to obviously straighten this out اور یہ نہیں ہو سکتا کہ رولز کو فالو نہ کیا گیا ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کی وائلیشن میں کسی کی اریسٹ کی گئے ہو اور اگر کسی نے دیکھیں I am very clear if somebody has broken the law whether that's a parliamentarian or not ان کا تو بالکل ہونا چاہیے قانون کے مطابق اور یہ پولیس نے یہ law وائلیٹ کیا اور پولیس کے ساتھ جو لوگ ہیں اور انہیں وائلیٹ کیا اگر میں سکتا ہے پارلیمنٹ کے اندر سے اگر اریسٹ ہوا ہے so then absolute violation اس کی ہوئی ہے اور اگر سپیکر صاحب کو intimate نہیں کیا گیا تو absolute violation ہوئی ہے rules of business and procedure جب صاحب یہ کمیٹی جو بن گئی ہے یہ کیا کر لے گی یعنی یہ کیا یہ سارے پارلیمنٹ میں جو گربنے ہو رہی ہیں اس کو ٹھیک کر لے گی یا یہ ایک آئی واش ہے کہ چلو ایک کمیٹی بنا دو اور کہو کہ دیکھو جی اب ہم معاملات کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں آج کا دن exception تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کا نابدو ویا کا نستائن دیکھیں آج کے دن واقعی ایک exception دن ہے آج کے دن برسی ہے قائد عظم محمد علی جنہ کی it is an exception انہوں نے کیا کہا تھا the future of Pakistan depends on the people of Pakistan it is up to them to make or mar the country we have to show to the world that we can make a success of our democracy so baby steps at a time I think یہ ایک بہت اچھی بات ہے اور میں اس جگہ پہ خاص طور پہ جو کسی حد تک جو بلاول بھٹو نے جو ایک جس طریقے سے جس ٹون میں بات کی جس طریقے سے بات کی اس کو میں اپریشیٹ کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ اگر آپ نے کر لے اپریشیٹ میں وہ کوشش ہی کرتا ہے نہیں انسان کوشش کرتا ہے کوشش جہد سے جہد جہاد دیکھئے ٹھیک ہے تو اگر آپ نے اس ملک کو اس ٹرمائل سے نکالنا جائے ہیں فسا ہو رہا ہے لیکن ڈاکٹر صاحب دیکھیں آئی اگری بھی تھی آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے یہ لیکن آج کے دن جو کچھ ہوا وہ کل کے دن نہیں لاسٹ کرے گا یعنی یہ سب کا خط آئی بھی ایسا ہو لیکن جو وہ پارلیمنٹ کے باہر پی ٹی آئی کا ایک اپروچ ہے وہ وہ نہیں ہے جو پارلیمنٹ کے اندر ہے لیکن کسی بھی پولٹیکل پارٹی کا پارلیمنٹ کے اندر کا پارلیمنٹ کے باہر کا پرورچ بڑا فرق ہوتا ہے پارلیمنٹ کے باہر کا پرورچ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے عوام کے सاتھ کنیکٹ ہونا ہوتا ہے آپ نے ان کے ساتھ کنیک rend بھی جڑے نہیں ہے تو پھر آپ کا پارلیمنٹ سے باہر کی زندگی نہیں ہوتی آپ کے باہر کی زندگی ہوتی نہیں ہے آپ صرف پارلیمنٹ کے لیے ہوتے آپ اس یہ تضار نہیں ہے اس کرسمنس ٹری کی طرح ہوتے ہیں جن کو اٹھا کے رکھ دیا جاتا ہے سجا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد پیک کر دیا جاتا ہے اس کی جڑوں کا اس سے تعلق نہیں ہے نہ وہ ایکسیجن دیتی ہے نہ وہ پھل دیتی ہے اور نہ وہ اس کی لکڑی کسی لیکن اس کا مقصد یہ کہ جو اگر پارلیمنٹ میں آج اگر خوش اسلوبی سے گفتگو ہوئی اور باہر نہیں ہو رہی باہر سی ایم کے پی کے جو ہیں وہ اپنی ڈگر پر چل رہے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی تضاد نہیں ہے دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں پارلیمنٹ کے اندر جو آپ نے جو باتیں کرنی ہوتی ہے وہ آپ نے اب یہ سمجھے کہ ایک پالسی ہوتی ہے چیزیں ڈسکاس ہو رہی ہوتی ہے اس کا ایک اپنا ٹیمپو ہے جیسے آپ ہیں آپ جب یہاں ہوں گے آپ کا اپنا ٹیمپو ہوگا آپ اپنے گھر میں ہوں گا اپنا ٹیمپو ہوگا آپ دوستوں کے ساتھ ہوں گا اپنا ٹیمپو ہوگا آپ اسی طریقے سے اپنے دوستوں سے نہیں کہیں گے اچھا تم یہ بتاؤ یہ اگر درمیان میں question کر دیں گے وہ آپ کو سنا دیں گے اچھا اب چلے یہ تو بڑی اچھی بات ہو گئی ہو گیا آج committee بن گئی اگر اس میں سے پارلیمنٹ کی proceedings کو چلانے میں آسانی ہوتی ہے تو everybody will welcome it اب آجائیں ذرا اس چیز پہ جس سے یہ چیز test ہوگی وہ ہے judicial package prime minister نے کہہ بھی دیا internal meeting میں کہ آنے والا ہے اس کی اوپر بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں کب table کر رہے ہیں دیکھیں obviously under consideration ہے اور I can neither confirm or deny کہ یہ نہیں آرہا یا آرہا ہے obviously ایک کچھ حرصہ پہلے یہ discussion ہوئی ای پی ایم نے ان دن شائعہ میں یہ بات کی ہے جی ہوئی ہے obviously اس کے علاوہ کافی چیزوں پہ بات ہوئی ہے not just specifically this thing and of course ہمارا استقاق ہے why shouldn't we نہیں بالکل ٹھیک why shouldn't we مجھے تو یہ سمجھ نہیں آریفات صاحب کہ you know in many of the programs جب میں جاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ آئینی ترمیم لا رہے ہیں but can we not نہیں آپ بالکل لا رہے ہیں لیکن میں صرف بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر لا رہے ہیں تو کہیں کہ لا رہے ہیں اس میں اتنا وہ جھجکنے کی کیا بات ہے obviously it's under consideration we're thinking about this but it depends on the number game اگر ہمارا پاس نمبر پورے ہوئے تو ہم لے آئیں گے